امان الرحیم اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیجئے گا لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے قبضہ گروپ قبضہ مافیا آج اس دور میں بھی حیرانگی کی بات آپ سب کے لیے ہے کہ ایک بقاعدہ طور پر قبضہ گروپ کا ایک پیشہ پناہ ہو رہا ہے لوگ زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں مکانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور مکانوں کو قبضہ چھڑانے کے لیے زمینوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں یہ بھی ایک ایسا پیشہ پانگی ہے اور لوگوں نے اسے پیشہ اپنایا ہوا سب سے یہ کیا کہتے ہیں سب سے بڑا یہ پیشہ ایسا ہے کہ اس میں پیسے ہی پیسے ہیں آج پیشہ جو قبضہ کرنے والے ہیں ان کا طریقہ واردار بھی سن لیں آپ پہلے میں آپ کو طریقہ واردات بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں وہ کیا کہتے ہیں نصیحت کروں گا آپ لوگوں طریقہ واردات ان کا یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹییں بن جاتی ہیں دو پارٹییں قبضہ کروکتی ایک پارٹی قبضہ کرتی ہے پھر جس مکام پہ یا زمین کا قبضہ ایک پارٹی نے کیا ہوا ہوتا ہے دوسری پارٹی اس مالک تک اپروچ کرتی ہے کسی ذریعے اپنے ایجنٹس کے ذریعے کہ آپ نے اگر اپنا قبضہ چھڑانا ہے اگر آپ نے اپنا قبضہ چھڑانا ہے تو پچیس فیصد ہمیں پیسے دیں ہم آپ کا قبضہ چھڑا لیں گے آپ دیکھیں جو مالک ہوتا ہے وہ تو میرا بیچارہ مجبورت ہوتا ہے کیونکہ عداتوں میں جائیں تو چالیس پچاس سال ان کی نسل دل نسل وہ کیس لگتی رہے گی تب جا کے انہیں ان کے حق میں فیصلہ ہمیشہ اسی کے حق میں ہوتا ہے جو حقیقتاً مالک ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ مالک کے خلاف ہو دیر سے ہوتا ہے انسان بشک دیر سے ملتا ہے پاکستان میں لیکن مل جاتا ہے انسان ضرور مل جاتا ہے اس کے لیے بھاگنا بہت زیادہ پڑتا ہے پاکستان میں خاص کر انسان کے لیے بھاگنا بہت پڑتا ہے آپ دیکھیں جی وہ جب اپروچ کرتے ہیں جس کا قبضہ جس کا مکان جو مالک ہوتا ہے وہ بیچارہ اوکے سوکے مشکل سے پیسے کر کے قبضہ گروپ کو تو دے دیتے ہیں اب قبضہ گروپ کیونکہ آگے بھی اسی قبضہ گروپ مافیہ کا آدمی ہوتے ہیں وہ مجھ سے ڈیل کرتے ہیں کہ یار آپ پندہ دن بیچ دن کے لیے ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ اٹھ کے بھاگ جانا یا فائرنگ ہلکی پھلکی کریں گے آپ چلے جانا ہم قبضہ چھڑا لیں گے جسے نے دونوں طرف سے دونوں پارٹی نے کمالیا ایک طرف سے قبضہ گروپ نے کمالیا جب قبضہ کیا دوسری طرف سے قبضہ چھڑانے والے نے کمالیا قبضہ گروپ نے ایسے پندے کے لیے قبضہ کیا اس سے پیسے لیے کہ اگر ہم یہ کٹھی آپ کو قبضہ کر کے دیتے ہیں تو آپ ہمیں اتنے پیسے دیں گے وہاں سے قبضہ گروپ نے لے لیے اور قبضہ چھڑانے والوں نے اصل مالک سے لے لیے پیسے کتنا پیارہ پیش ہے اور دونوں قبضہ گروپ مافیا جو ہے وہ دونوں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہیں اور سب سے بڑی مزہ کی بات ایک اور سننے جی اس مافیا کیا جو تامن کرنے والا ہے جو انہیں حوصلہ دینے والا ہے وہ چند پنجاب پولیس کی کالی بھیڑے میں انہیں کہوں گا کالی بھیڑے اہلے کار نہیں کہوں گا وہ کالی بھیڑے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ اور اس میں پنجاب پولیس کی کالی بھیڑوں کے علاوہ کئی ایسے محکموں کے اثر رسوخ اہلے کار ہیں جو کالی بھیڑے ہیں وہ بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کا بھی اس میں شیئر ہوتا ہے یا کبھی ہم لوگ انہیں یہ نہیں سوچا کہ ان نجائز کمانے والے پیسے سے کبھی بھی کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا نہ ان کا پیٹ بڑھا ہے نہ ان کا گھر کا چولا چل ہے نہ ان کے بچے اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ دنیا میں یا معاشرے میں ایک باعزت مقام رکھ سکے یہ کبھی نہیں ہوا اور ہمیشہ وہ قبضہ مافیہ گروپ جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈڑتے رہتے ہیں خوف زدہ رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ تو ہے ضمیر تو ہے اور انسان کا انہیں پتہ ہے کہ ہم نے نجائز قبضہ کیا ہو گیا ہم نے نجائز قبضہ کیا ہو گیا لہذا کوشش کریں جن کا مکان یا زمین قبضے میں آ جائے کوشش کریں کہ ڈائلاغ بازی سے اپنا قبضہ چھڑھیں نہ کہ لڑائی جگڑا یا لین دین سے یا پیسے سے یہ چیز کبھی نہ کریں کیوں آپ کے اگر دس لاکھ کی جگہ ہے آپ لڑائی جگڑے سے چھڑھائیں گے تو آپ کے دس کے بیس لاکھ لگ جائیں گے یا قبضہ مافیہ کو دیں گے تو آپ کے پیسے علیدہ لگیں گے دشمنی علیدہ پڑ جائے گی اور آپ نظروں ان قبضہ مافیہ کے نظروں میں علیدہ آ جائیں گے وہ پھر ایسے لوگ تار جاتے ہیں ایسے لوگوں کی ریکی کٹتے ہیں ان کے کہیں کہیں جائداد کہاں کہاں جائداد ہے پھر ایسے لوگوں پر وہ قبضہ مافیہ اپنے دوستوں کے ذریعے اپنے ہواریوں کے ذریعے قبضہ کراتے ہیں چھڑھاتے پھر وہ ہیں یہ ان کا پیش ہے لہٰذا کبھی بھی ان قبضہ مافیہ کے چنگل میں نہ آئیں قبضہ چھڑھانے کے لئے قبضہ ہو جاتا ہے کوشش کریں پنچیتی سسٹم کریں کوشش کریں خاندانی اثر و رسول کے ذریعے چلیں کوشش کریں اپنے علاقے کے بڑے لوگوں کو شامل کر کے ڈائلاغ بازی سے اپنا قبضہ چھڑھائیں اب قبضہ مافیہ کے لئے ایک تو قبضہ مافیہ پیشہ وارانہ ہوتے ہیں ایک قبضہ مافیہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بہن کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے ہمسائیوں کا حق سلب کر لیتے ہیں ان کی زمین جائے دار یا مکار پہ قبضہ کٹنے ہیں یار آپ جو بھی قبضہ مافیہ ہے اپنے بھائیوں پہ بھائیوں کی زمینوں مکانوں پہ یا اپنے ملے داروں پہ یا کسی بھی اینی ون کسی کے بھی زمین پہ قبضہ کٹنے ہیں آپ صرف رات کو اتنا سوچ لینا کہ یار میں اس عمل سے مطمئن ہوں یقین مانیں جب آپ یہ سوچیں گے نا آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا آپ کے اندر خوف پیدا کرے گا لہٰذا ان چیزوں سے اچھے تناب کریں اور یہ جو شملات کی جگہ ہوتی ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جگہ ہوتی ہیں ان پہ بھی لوگ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں سام کی طرح وہ جنہوں نے قبضہ کیا ہو گیا ہے وہ اپنے گروان میں جھانکے کہ وہ اس وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں کبھی نہیں ان کا ضمیر ہمیشہ انہیں ملامت کرے گا اور وہ ہمیشہ ڈر کے مارے زندہ رہیں گے اور معاشرے میں بھی گو کے موں پہ انہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن پیٹ پیچھے ان کی باتیں برائییں کریں گے کہ یہ قبضہ مافیا ہے انہوں نے گورنمنٹ کی زمین پہ قبضہ کیا ہو گیا ہے کئی بات کئی سیاستدانوں نے کئی بیروکریٹس نے کئی عام لوگوں نے جنہیں تھوڑا سا بھی اثر و رسوخ مل جائے وہ ہلکے لوگ ہوتے ہیں ہلکے سمجھتے ہیں نا جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا جن کا خاندانی بیگرونڈ کریپٹ ہوتا ہے خاندانی بیگرونڈ کریپٹ ہوتا ہے حانکہ ہم جو کم ذات والوں کو کہتے ہیں یہ لوگ کم ذات والے ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں کم ذات یہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ کم ذات نہیں ہوتے وہ خاندانی ہوتے ہیں کم ذات لوگ ہمیشہ رشوت لیتے ہیں کم ذات لوگ ہمیشہ قبضہ مافیا پنتے ہیں کم ذات لوگوں میں ساریاں برائیاں آ جاتی ہیں لہٰذا اپنے آپ کو دنیا میں شخص بند کے شخصیت بند کے ظاہر کرائیں ایک اچھے عمل سے زندگی گزاریں زندگی ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی اولاد کی خاطر دو نمبری نہ کریں اولاد کی خاطر کسی سے کسی پہ ظلم نہ کریں اولاد کی خاطر یہ جہداد زمینیں اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا نہ کریں دولت کی حفظ اپنے دل میں نہ رکھیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اللہ ہم سب کو خوش رکھے اللہ آپ کا ہم سب کا حامیوں ناصر